ہی ایوریون میں آپ کا انسٹرکٹر نائم so today we are going to solve another problem using c++ programming language so now let's get started first of all اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو یوٹیو پہ اگر آپ سرچ کریں نائم اکیڈیوی you will find this channel آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ c++ کا جو ایک چیلنج نمبر ون ہے وہ ویڈیو یہاں پہ ہے اس ویڈیو کا آپ دیکھیں تو کافی ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ بگینر ہیں تو اس چینل کے اندر اور بھی ویڈیویں کافی ساری ہیں یہاں پہ اگر آپ سرچ کریں گے یا یوٹیوب پہ سرچ کر دیتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیویں بتایا تھا یہاں پہ بگینر کے لیے بھی کمپلیٹ ایک کریش کورس ہے ایک ویڈیو کے اندر ایڈوانس لیول پہ بھی ایک ویڈیو اس کے اندر پڑی ہوئی ہے so اگر آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ اچھے ہو جاتے ہیں اس میں c++ programming میں اس کے بعد اگر آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ ایزیلی کیچ کریں گے سو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ پرابلم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ سیکنڈ پرابلم ہے کہ لیٹس سپوز یو ہیو این ارے یہ نمبر ہمیں دیئے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ارے جس میں یہ نمبر ہے سارے اور ساری پرابلم جتنے بھی انٹرویو کے اندر یا کوششن ہوتے ہیں ہمیں بیسیکلی ساری پرابلم ارے کیوں پر ہی دی ہوتی ہیں زیادہ تر سو دیٹس وائے میں ارے سے سٹارٹ کروں آگے کافی ڈپ میں جائیں گے کافی ایڈوانس لیول پہ کافی ایڈوانس لیول پہ اس کی کوڈنگ دیکھیں گے سو ابھی فیلال سٹپ بے سٹپ جا رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک کوششن دیا ہوئے کہ یہ ہمارے پاس سیکرے آپ نے کیا کرنے آپ نے ایک پروگرام کریئٹ کرنے اور یوزر سیک نمبر لینے بلکل بیسیک ہے یوزر سیک نمبر لینے آپ نے وہ نمبر چیک کرنے اس ارے کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے یہ ہمارا ٹوٹلی کام ہے سو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنا آئی ڈی اوپن کریں گے جو ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے میں یوز کروں گے دیف سی پلس پلس آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں سی پلس پلس کا اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ اس پروگرام سٹارٹ کریں گے یہاں پہ میں لکھوں گا ہیش انکلوڈ آئیو سٹریم نیم سپیس ایسٹی دی جو بیسک سٹکچر ہے یہی ڈالوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اس کا سٹکچر ڈال دیتے ہیں اور سٹکچر کے بعد یہاں پہ سٹارٹ کریں گے پروگرام ٹھیک ہے سو ہمارے پاس ایک ارے ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ارے جس کے اندر پانچ نمبر ہے ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر لٹ سے سات نمبر ہوتے ہیں تو آپ سات نمبر کی ایسٹ کروانے کے انٹر نمبر جو بھی نمبر آپ نے فائنڈ کرنے ٹھیک ہے ایک نمبر آپ نے میسج شو کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو میسج کیسے شو کرواتے ہیں سی آؤٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے انٹر نمبر enter a number to find an array ٹھیک ہے enter a number to find in an array so آپ نے enter کرو اور ہم find کریں گے کہ وہ array کے اندر ہے یا نہیں ہے so ہم number کو store کریں کہ جو بھی user type کرے گا جو بھی number اس کا variable کے اندر store کریں گے ٹھیک ہے تو میں اس کا نام رات لیتا ہوں find number ٹھیک ہے اور اس find number variable کو میں یہاں پہ declare بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے find number یہ میں نے variable declare کیا اور جو user جب number type کرے گا وہ number یہاں پہ جائے گا find number کے اندر store ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ابھی check کرنا ہے array کے اندر number ٹھیک ہے اس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ far loop لگائیں گے far loop لگائیں گے far loop کے اندر ہم بیسیکلی ایسا کریں گے int i equal to zero loop create کریں گے پانچ تک جو iteration کرے گی ٹھیک ہے مطلب پانچ تک چلتی جائے گی int i equal to zero i is less than five اور i plus plus یہ پانچ مرتا چلے گی ٹھیک ہے اس وجہ سے کیونکہ array کی length five ہے تو میں نے پانچ تفہ اس کو چلانا ہے اگر array کی length سات ہوتی تو آپ i is less than seven لگتے ہیں کیونکہ یہ loop سات دفہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو checking کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ condition لگاتے ہیں if ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں find جو number ہے جو user نے type کیا وہ والا number اگر equal ہے ہم double equal لگاتے ہیں equal کے لیے اگر equal ہے کس کے جو array کے اندر ہمارے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے مطلب array جو ہمارے پاس یہ array اس کے اندر آئی آئی سے مراد یہ ہے کہ جب یہ loop پہ لیے دفعہ چلے گا اس کی ویلیو زیرو ہے تو array start ہوتے ہیں زیرو سے سمجھ لیں کہ یہ add کو بھی target کر رہے ٹھیک ہے numbers آئی جو ہے نا آئی کے اندر زیرو ہے پہ لیے دفعہ loop چل رہے تو آئی کے ویلیو زیرو ہے تو array کے اندر آئی آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے سو آئی کے اندر جو ویلیو وہ زیرو ہے تو انڈیکس نمبر پہ جو زیرو ہوتا ہے وہ اب زیرو انڈیکس پہ add پڑا ہوئے ٹھیک ہے یہ add کو چیک کرے گا find نمبر کے ساتھ find نمبر وہ جو user type کرے اگر وہ اس کے برابر ہوگا تو یہاں پہ جو if ہے ہماری اس کے اندر جو یہ اگر true ہوگا تو اس کے اندر جو بھی statement ہم لکھیں گے وہ execute ہوگی ٹھیک ہے سو اگر let's ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا loop کی ویلیو کیونکہ loop پہ چلے گا تو i کی ویلیو one ہو جائے گی one پہ one index پہ چل جائے گا پھر nine کو چیک کرے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ سارے چیک کرے گا اگر اسے equal مل گئی ہے ٹھیک ہے let's say equal مل گئی ہے ہم ایسا کریں گے یہاں پہ ایکٹرے کے میں بتاتا ہوں آپ کو میں found کی ویلیو one کر دوں گا ٹھیک ہے اب found کیا ہے دیکھیں یہاں پہ میں آتا ہوں int found ایک ویریابل کریٹ کرتا ہوں جس کی initial value zero ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ found کی ویلیو zero ہے اور جب یہ اس کے equal ہو جائے گا تو found کی ویلیو one ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے ابھی آپ کو پتا چل جائے گا دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں پہ میں اسے بتاتا ہوں if اگر found equal ہوا one کے ٹھیک ہے کیونکہ اوپر سے نیچے پروگرام چیک ہوتا ہے اب found کی ویلیو کے zero ہے ٹھیک ہے جب found کی ویلیو zero ہے let's say یہاں پہ دیکھیں i equal to zero ہے جب یہ لوپ چلے گا اس کو میچ کرے گا اگر یہ اس کے برابر ہے تو یہ یہ statement چلے گی اگر ایسا ہوا ٹھیک ہے اگر let's say نمبر نہیں میچ ہو رہا تو یہ والی statement تو نہیں چلے گی ilz میں جائے گا ilz میں تو کچھ نہیں ہے نا تو ہمارے پاس جو found ہے وہ اپنی جگہ پہ found zero ہی رہے گا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ کوئی میچنگ اس سے مل گیا تو یہ جو found کی ویلیو یہاں پہ zero ہے یہاں پہ one کر دی میں نے کہ بھئی اگر میچ ہو گیا تو found کی ویلیو کو one کر دو تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ بھئی یہاں پہ changing ہو گی یہ ٹھیک ہے اور میں بھی یہاں پہ یہی بتا رہا ہوں اگر found equal to one ہوا تو یہاں پہ میسج شو کروا دو ٹھیک ہے کہ number is exist اگر found کی ویلیو one ہوئی تو number exist ہے اگر نہیں ہے ٹھیک ہے let's say میچ نہیں ہو رہی ہے تو number is not found لیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ basic پروگرام ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے اے کے رہے ہمارے پاس پانچ نمبر کی اس کے بعد variable ہم نے create کیا تاکہ user کوئی نمبر ڈالے ہم اس نمبر کو store کریں کسی نمبر کے اندر ٹھیک ہے وہ find number کے اندر ہم نے store کر دیا اس کے بعد ہم نے ایسا کرنا ہے کہ بھائی اب یہ جو find number اس کو check کرنا ہے کہ array کے اندر ہے یا نہیں ہے ہم ایک دفعہ تو نہیں check کر سکتے کہ if یہ number equaled ہے یا 8 کے تو ہمارے پاس array مطلب array پانچ number کی ہم نے پانچ دفعہ چیک کرنا ہے تو ہم نے loop لگا دی تاکہ پانچ دفعہ چلے پھر find number کو ہم نے یہاں پہ equal کر دیا numbers آئی number i کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ دفعہ چلے گی تو آئی کی ویلیو 0 ہے تو 0 index پہ جو بھی number کیونکہ یہاں پہ آپ نے numbers لکھا ہے array کا نام لکھا ہوئے تو array کے اندر جو آئی ہے یہ پہلی اس 0 کو target کرے جب یہ 0 کو target کرے گا اس کا index number 0 ہے تو یہ 8 کو target کرے گا اگر یہ اس کے برابر ہے تو found value 1 ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگی نہیں ہوگی تو ilz میں جائے گا مطلب یہ والی conditions execute ہی نہیں ہوگی پھر جب iq value 1 ہو جائے گی تو 1 پہ 9 پڑا ہوئے اس کو check کرے گا اس طرح سے 4 check کرے گا اگر match ہوگی تو found value 1 کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ 0 ہے تو found کی جب value 1 کر دے گا اس کا مطلب ہے یہ number exist کرتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ condition لگا دی کہ if check کر اگر found value 1 ہوئی جب مطلب یہاں پہ match ہوگی value اپنی جگہ پہ 0 ہی رہی گی تو یہاں پہ پھر یہ found value equal to 1 ہے تب جا کے exist otherwise پھر یہاں پہ ilz میں ہے not found ہوگا ٹھیک ہے یہ basic program ہے چلیے اس کو compile کرتے ہیں f11 آپ پریس کریں تو یہ آپ کا program جو نہ compile ہو جائے گا and اس کے ساتھ run بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے سو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ compile ہو گیا ٹھیک ہے enter a number to find an array یہ message ہو گئے جو message ہم نے show کروایا تھا let's say array کے اندر جو number پڑے ہوئے جیسے ایک 9 ایک number پڑے ہوئے میں 9 press کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ array کے اندر exist کرتا ہے اگر میں enter press کروں گا تو یہ بتائے گا number is exist کہ number یہاں پہ exist ہے ٹھیک ہے کیونکہ array کے اندر 9 پڑا ہوئے ٹھیک ہے اگر میں اس کو دوبارہ سے compile کرتا ہوں اور میں ابھی کچھ ایسا number جو array کے اندر موجود نہیں ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اب میں ایسا number ڈالتا ہوں let's say two array کے اندر نہیں ہیں ٹھیک ہے اب میں enter press کرتا ہوں تو number is not found ٹھیک ہے سو یہ basic program تھا کہ آپ کیسے ایک number کو array کے اندر find کر سکتے ہیں کہ یہ exist کرتا ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے سو next video میں آگے ایک اور problem کو دیکھیں گے اور آگے جاتے جاتے ہم advance level کی dip problem دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ بھی basic level کی problem آ رہی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please چینل کو subscribe کیجئے گا اور اس ویڈیو کو like بھی ساتھ میں کیجئے گا ٹھیک ہے سو ملتے ہیں اپنے next studio میں اوکے thanks bye